اسلام علیکم جی آج کی قسط کے ساتھ حاضر ہوں آجائے جی قسط کی طرف بڑھتے ہیں ایرک امامہ سے سلام کرنے کے بعد گلے ملنے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا تھا پھر چھینپ کر خود ہی تھٹکا شاید اسے خیال آگیا تھا کچھ امامہ نے آگے بڑھ کر تھپکنے والے انداز میں اس کے گرد بازو پھلایا تھا میں تمہیں پیچان ہی نہیں سکی تم بڑے ہو گئے ہو بہت بدل بھی گئے ہو اس نے ایرک سے کہا وہ مسکر آیا لیکن آپ نہیں بدلیں آپ ویسی ہی ہیں وہ ہس پڑی تھی سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ کچھ نہیں بدلا حالانکہ سب کچھ بدل گیا ہے میں بھی بڑی ہو گئی ہوں وہ ہس رہی تھی بڑھاپے کی ڈیفنیشن اب شاید بدل گئی ہوگی ایرک نے برجستگی سے کہا وہ پھر ہس پڑی یہ آپ کے لیے ایرک نے اسے وہ چھوٹا سا گلدستہ تھمایا تھا تمہاری آتیں نہیں بدلی لیکن پھول بدل گیا ہے امامہ نے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کیونکہ ملک بدل گیا ہے اس نے دو بدو کہا تھا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے تم نے ٹھیک کہا سامان کہاں ہیں تمہارا امامہ کو ایک دم خیال آیا وہ گاڑی سے اس گلدستے اور ایک چھوٹے بیک کے علاوہ خالی ہاتھ ہوترا تھا ہوتل میں میں وہیں رہوں گا آپ سے ضروری ملاقات کرنی تھی اسی لیے آیا ہوں ایرک نے اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا پہلے تم ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور یہیں رہتے تھے اس بار کسی اور کے پاس آئے ہو امامہ کو لگا تھا کہ وہ شاید پاکستان اپنے کسی پروفیشنل کام سے آیا تھا نہیں کسی اور کے پاس تو نہیں آیا لیکن بس مجھے لگا اس بار کسی ہوتل میں رکھ کر بھی دیکھنا چاہیے وہ بات گول کر گیا تھا وہ لنچ کا وقت تھا اور اس نے صبح جب فون پر اس سے ملاقات کیلئے بات کی تھی تو امامہ نے لنچ کے کھانی پر خاص اتمام کیا تھا ایرک کو جو چیزیں پسند تھی اس نے بنوائی تھی اور ایرک نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوک سے کھانا کھایا تھا لنچ کے دوران گپ شپ میں ایرک اور اس کے درمیان ہر ایک کی بارے میں بات ہوئی تھی سوائے انایا کہ ایرک اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا امامہ نے یہ بات نوٹس کی تھی حوصلہ افزاد تھی بات یہ لیکن پتہ نہیں کیوں اسے غیر معمولی لگی تھی اور اس کی چھٹی حص نے اسے سگنل دیا تھا کہ وہ ٹھیک تھا لنچ کے بعد چائے کا آخری سپ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایرک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا امامہ ابھی چائے پی رہی تھی وہ بری طرح تھٹکی تھی یہ کیا ہے آپ دیکھ لیں اس نے امامہ سے کہا پلک چھپکتے اس خوبصورت لفافے کو کھولنے سے پہلے اس کے چہرے سے مسکرہات اکتم غائب ہو گئی تھی وہ اس ایک لمحے کو آوائٹ کرنا چاہ رہی تھی اور وہ پھر بھی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا لفافے کے اندر ایک خوبصورت کاغذ پر بہت خوبصورت طرز تحریر میں ایرک نے وہی لکھا ہوا تھا جس کا اسے خدشہ تھا وہ انعیہ کے لیے اس کی طرف سے ایک فارمل پروپوزل تھا اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا اور آفر کے ساتھ کہ وہ اس پروپوزل کے لیے ان کی تمام شرائط قبول کرنے پر تیار ہیں امامہ کی نظریں کچھ دیر اس کاغذ پر جمع رہی اور ایرک کی اس پر پھر امامہ نے کاغذ کو اس لفافے میں واپس ڈال کر اسے میز پر رکھ دیا تھا ایرک سے اب نظر ملانا اور سامنا کرنا ایک دم مشکل ہو گیا تھا اس نے بلاخر ایرک کو دیکھا وہ سنجیدہ تھا اور گفتگو کا آغاز اسی نے کر دیا تھا آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں اور تب تب میں انعیہ سے بھی اس موضوع پر کبھی بات نہ کروں دیکھیں میں نے آپ کی دونوں شرائط پوری کی ہیں اس نے کہا تھا اور اس کے دونوں جملوں نے امامہ کے لیے جواب کو اور بھی مشکل کر دیا تھا میں جانتا ہوں میسیس سالار آپ کے لیے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک برا انتخاب ثابت نہیں ہوں گا ایرک نے جیسے اس کی مشکل بھاپتے ہوئے خود ہی اسے یقین دہانے کروانے کی کوشش کی وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اچھا لڑکا تھا برا ہوتا تو اسے برا بھلا کہنا کتنا آسان ہوتا امامہ نے دل میں سوچا تھا وہ انکار کی ہر وجہ اپنی طرف سے ختم کر آیا تھا مسلمان بھی ہو گیا تھا ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا خانتانی اعتبار سے بھی اچھا تھا امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پھر بھی اسے انکار کیا کہہ کر کرے یہ کہہ کر کہ اسے خوف اور خدشات تھے اس کے نو مسلم ہونے کی حوالے سے یا یہ کہے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے آنایا کی شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کے اپنے کلچر سے واقف ہو اس کے ذہن میں اس وقت جوابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تسلی بخش ہوتا لیکن اس کے باوجود اسے ایک جواب تو ایرک کو دینا ہی تھا تم بہت اچھے ہو ایرک امامہ نے بلاخر اپنا گلہ صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا عبداللہ اس نے امامہ کو بیچ میں ٹوکر جیسے اس کی دسی کی تھی وہ ایک لحظ کے لیے خاموش ہوئی پھر اس نے جیسے بڑی مشکل سے اس سے کہا عبداللہ تم بڑے اچھے لڑکے ہو میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن انعیہ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے میں نہیں جانتی انعیہ تمہارے پرپوزل کے حوالے سے کیا سوچتی ہیں اس کی پسند نا پسند بے حد اہم ہے وہ جملہ ادا کرتے ہوئے بھی امامہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بے تکی بات کر رہی تھی اگر بات انعیہ کی پسند نا پسند کی تھی تو پھر رشتہ پکا تھا ایرک کے لیے اس کی پسندید کی بہت واضح تھی میں نے انعیہ سے پہلے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں یہ بات جب بھی کروں گا آپ سے ہی کروں گا اس نے امامہ کی بات کاٹ کر جیسے اسے یاد دھانی کروائی تھی میں سالار سے بات کروں گی تم دو ہفتے پہلے آ جاتے تو ان سے تمہاری ملاقات ہو جاتی وہ یہیں تھے کچھ دن امامہ نے جوابن کہا فوراں ہاں کہتے ہیں ان سے یہ بہتر تھا وہ جہاں بھی ہوں گے میں ان سے ملنے جا سکتا ہوں میں جانتا ہوں وہ بڑے مصروف ہیں لیکن پھر بھی ایرک نے اس سے کہا تھا آپ کو میرے پرپوزل پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا وہ یک دم خوش ہوا تھا اور اس کے چہرے پر چھلکنے والی خوشی اور اتنان نے جیسے امامہ کو احساس جرم دیا تھا میں نے تمہیں بتایا ہے عبداللہ تم بہت اچھے ہو لیکن میری خواہش ہے کہ آنایا کی شادے جس سے بھی ہو وہ صرف نام کا مسلمان نہ ہو نیک ہو دیندار ہو سمد بوجھ رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہو امامہ نے بلاخر اسے کہنا شروع کیا وہ بے حد سنجیدہ تھی وہ اس کی بات بے حد غور سے سن رہا تھا مرد کو دین کا پتہ نہ ہو تو عورت کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بات ہوتی ہے ہم لوگ لبرل مسلمان ہیں لیکن بے دین اور بے عمل نہیں ہیں اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے نہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے یہ چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا تم کتنے پریکٹیکل ہو اور اسلام کے بارے میں تمہارے کنسیپٹ کیا ہے کتنے واضح ہیں لیکن انایا بہت مذہبی ہے میں نہیں چاہتی کہ اس کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ مذہبی اتقاتات اور ان پر عمل کا ہونا یا نہ ہونا وہ کہتی جا رہی تھی تمہیں شاید پتا نہ ہو لیکن میں بھی تو نو مسلم تھی لیکن سالار نے بہت آسان کر دیا میرے لیے وہ مسلمان ہے اور اپنی بیٹی کے لیے اس کا باپ جیسا مسلمان ہی چاہتی ہوں زندگی میں اتنی تکلیفیں برداست کر کے اتنی لمبی جد و جہد کے بعد میں اپنی اگلی نسل کو پھر سے بے دین اور بے عمل دیکھنا نہیں جاتی تم مسلمان تو ہو لیکن شاید اسلام کی تعلیمات میں اتنی دلچسپی نہ ہو کیونکہ مسلمان ہونے کی تمہاری وجہ ایک لڑکی سے شادی ہے شادی ہو جائے گی تمہاری دلچسپی دین میں ختم ہو جائے گی کچھ عرصہ بعد شاید تمہیں یہ بھی پروانہ رہے کہ تم مسلمان ہو حرام اور حلال کے درمیان جو دیوار ہم اٹھا کر رکھتے ہیں تمہارے لیے وہ اٹھانا ضروری نہ ہو محبت بہت دیر پا چلنے والی شئے نہیں ہوتی اگر وہ انسانوں کے بیچ آداد اعتقادات اور خیالات کے خلیج ہوں تو ایرک نے اس کی گفتگو کے درمیان اسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا وہ صرف خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا تھا تم کسی ویسٹرن لڑکی سے شادی کر لو تو تمہاری بہت اچھی نہیں بے کی وہ اب اسے جسے مشورہ دیتے ہوئے راستہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ مسکرا دیا کوئی اچھی مسلمان لڑکی جو وہی سے ہو اس بار اس نے اس لمبی گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کو ٹوکا وہ جو بھی ہوگی آپ کی بیٹی تو نہیں ہوگی مسیس سالات امامہ خاموش ہو گئی آپ نے اچھا کیا یہ سب کچھ کہا مجھ سے جو بھی آپ کے خدشات ہیں میں اب انہیں دیکھ سکتا ہوں اور آپ کو وضاحت بھی دے سکتا ہوں نو سال ہو گئے مجھے عبداللہ بنے لیکن مجھے لگتا ہے مسلمان میں بہت پہلے سے تھا تب سے جب آپ لوگوں کے خاندان سے ملنا شروع ہوا تھا وہ بہت سوچ سوچ کر ٹھہ ٹھہ کر کہہ رہا تھا میں بہت زیادہ باعمل واقردار مسلمان نہیں ہوں آپ کے بیٹوں جیسا تو بلکل بھی نہیں ہوں لیکن اپنے آس پاس نظر آنے والے بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہوں نو سال میں نے اپنے دین کے حوالے سے صرف حرام اور حلال ہی کو نہیں سمجھا اور بھی بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے مجھے پتا ہے آپ کبھی ایک قادیانی تھی پھر آپ تائب ہو کر مسلمان ہوئیں مجھ سے یہ مت پوچھئے گا کہ یہ مجھے کس نے بتایا لیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لیے آپ سے یہ دوقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدردی رکھیں گی آپ کی طرح میں بھی اپنی اگلی نسل کو اچھا انسان اور مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں صرف مسلمان نہیں اس لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایک اچھی دیندار عورت ہی ایک اچھے گھرانے کی بنیاد رکھتی ہے یہ بھی دین نہیں بتایا ہے مجھے امامہ اس کی باتیں سن رہی تھی عبداللہ اس کے انکار کو بہت مشکل کرتا جا رہا تھا وہ جو بھی اس سے کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا مجھے انعایہ بہت اچھی لگتی ہے محبت کرتا ہوں میں اس سے لیکن شادی کا فیصلہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں کیا نہ ہی مذہب کی تبدیلی محبت کا نتیجہ ہے میری زندگی میں آپ اور آپ کی فیملی کا ایک بہت پوزیٹیف رول ہے میں آپ لوگوں کے مذہب سے بعد میں متاثر ہوا تھا اور میری زندگی کے ایک مشکل ترین دینوں میں آپ لوگوں کا حسن سلوک مجھے یاد ہے ایک ایک چیز آپ کہیں تو میں دور آسکتا ہوں میں اس مذہب کے دور میں آ گیا تھا جو ایسے خوبصورت انسان بنانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا تھا میں اس وقت بہت چھوٹا تھا آپ لوگوں کے لیے جو محسوس کرتا تھا اسے آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تھا اب اتنے سالوں بعد مجھے موقع ملا تو میں بتا رہا ہوں وہ رکا سر جھکائے بہت دیر خاموش رہا آپ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو میں ایک بہت برا انسان بنتا پاپا کی موت کے بعد میں ویسا ہی تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی ڈوب جاتی تو ڈوب جاتی میں اس وقت بہت دعا کیا کرتا تھا کہ مسٹر سالار سکندر کو کچھ نہ ہو ان کا ٹریٹمنٹ صحیح ہو جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے گھر میں وہ تکلیف آئے جس سے میں اور میری فیملی گزر رہی تھی وہ چپ ہو گیا امامہ بھی بول نہیں سکی پانی دونوں کی آنکھوں میں تھا اور درد بھی اور دونوں دونوں چیزیں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے میں پاکستان صرف آپ سے بات کرنے اور یہ بات یہ سب بتانے کے لیے آیا ہوں آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے کی ہے وہ بہت عزت اور حیاء والی ہے میں نے اتنے سالوں میں آپ کے لیے محبت کا جذبہ رکھنے کے باوجود ان حدود کا احترام کیا ہے جو آپ نے اس کے لیے تیہ کی ہے اور جسے اس نے کبھی نہیں توڑا میں آپ کی بیٹی کو اتنی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی اور گھر کا حصہ بنانا چاہتا ہوں عبداللہ نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سے ڈبیا نکال کر اس لفافے کے اوپر رکھ دی جو اس نے میز پر رکھا تھا اس خوبصورت لفافے کے اوپر ایک خوبصورت سرخ ڈبیا میں انائیہ اسکندر کا نصیب تھا جو اتنا ہی خوبصورت تھا نم آنکھوں کے ساتھ امامہ اس لبیا سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی اس کے مرزی سے کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جو بھی ہوتا تھا تو وہ بہترین ہوتا تھا رنگ خوبصورت ہے پر نکلی ہے ہمیں نے ڈینر ٹیبل پر بیٹھے فش اور چپس کھاتے ہوئے ڈبیا کو رئیسہ کی طرف سرکایا جو سالات کا ایک پیالہ کھاتے ہوئے اس کی طرف بات سن رہی تھی کھلے ڈبیا کو بند کرتے ہوئے اس نے اسی ہاتھ سے اپنے گلاسز ٹھیک کی اور بڑے تحامل سے کہا آئی نو وہ فش اور چپس تقریبا نکل رہا تھا اور ساتھ میں ٹی وی لانج میں سکرین پر بھی ایک میچ دیکھ رہا تھا رئیسہ ویکنڈ گزارنے وہاں آئی تھی امریکہ واپس آنے کے بعد اور اگلے دن انعایہ بھی وہاں پہنچ رہی تھی اور اس وقت ایک فاسٹ فورڈ سے ہوم گلیوری کروانے کے بعد وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے جب رئیسہ نے وہ انگوٹھی اسے دکھائی تھی تم نے کسی کو دینی ہے یا تمہیں کسی نے دی ہے ہمین نے میچ دیکھتے دیکھتے جیسے چلی سوس کی بوتل تقریبا اپنی پلیک میں خالی کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا ہشام نے دی ہے رئیسہ نے کسی تمہید کے بغیر مدھم آواز میں بے حد سنجید کی سے کہا اس بار ہمین نے سکرین سے نظریں ہٹا لی تھی جب وہ واپس آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گی اس نے ایک لمحہ کے توقف کے بعد اسی سانس میں کہا تھا مطلب ہمین اب سنجیدہ ہو گیا تھا اس نے مجھے پرپوز کیا ہے لیکن میں نے اس کا پرپوزل قبول نہیں کیا میں چاہتی ہوں پہلے دونوں فیملیز آپس میں بات کر لیں رئیسہ نے اسے مختصرا بتایا لیکن ہشام تو ابھی اپنی فیملی کے ساتھ بہرین میں ہوگا اس کی فیملی کیا وہاں سے آ کر بات کرے گی ہمین نے جواباً اس سے پوچھا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہشام اور اس کی فیملی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تین دن پہلے بہرین میں ہونے والی رائل فیملی کی اس بلین پریش میں وہاں کے حکمران اور اس کی فیملی کے چھے افراد کی ہلاکت ہوئی تھی بہرین کا حکمران ہشام کرتایا تھا اور اس حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد ہشام اپنی فیملی کے ساتھ بہرین چلا گیا تھا رئیسہ بھی اس کے ساتھ ہی امریکہ سے واپس آئی تھی ہشام تو آ جائے گا اگلے ہفتے لیکن اس کی فیملی ابھی رہے گی وہاں پر رئیسہ نے اس سے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمین نے دوبارہ چپس کھانا شروع کرتے ہوئے کہا اسی لئے تو تم سے بات کر رہے ہوں تم بتاؤ رئیسہ نے اسے جوابن کہا ممی کریں گی ساف ساف دو ٹوک انکار چلی سوس میں مچھلی کا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے ہمین نے جیسے مستقبل کا نقشہ دو جملوں میں اس کے سامنے کھینچا ہاں مجھے پتا ہے رئیسہ نے گہرا سانس لیا تمہیں پسند تو نہیں ہے نا؟ ہمین نے اس سے اس طرح سرسری سے انداز میں پوچھا جیسے یہ کوئی عام سی بات تھی ہے اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ایک پورا زیتون اٹھا کر نگلا ٹوپیٹ ہمین نے جیسے افسوس کرنے والے انداز میں کہا انایا اور عبداللہ کا پتا ہے تمہیں اس کے باوجود تم نے رئیسہ نے اس کی بات کٹی ہشام پدائشی مسلمان ہے لیکن بہرینی ہے بلکہ عرب ہے ہمین نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا ویسے تو وہ امریکی ہے رئیسہ نے جیسے متفیانہ انداز میں کہا امریکی تو ممی کو ویسے ہی زہر لگتے ہیں ہمین نے بے حد اتنا سے تصور کا ایک اور تاریخ پہلو اسے دکھایا تھا اسی لئے تم سے بات کر رہی ہوں رئیسہ نے صلاح کھانا بند کر دیا تم ایک بات بتاؤ تمہیں صرف وہ پسند ہے یا محبت وغیرہ رئیسہ نے اسے جواباں گھورا صرف جرنل نالج کے لئے پوچھ رہا ہوں ہمین نے مدفانہ انداز میں بے اختیار کہا یہ جرنل نالج کا سوال نہیں ہے رئیسہ نے جتانے والے انداز میں کہا کومن سینس کا ہوگا پھر وہ تو میری ویسی ہی خراب ہے دیکھ صاف کرتے ہوئے ہمین نے بے حد اتنا سے کہا تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں رئیسہ نے اس کو اگلا جملہ بولنے سے پہلے ہی کہا میں صرف کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم میری ملاقات ہشام سے کرواو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتنا سیریس ہے وہ میں کروا دوں گی وہ مسئلہ نہیں ہے رئیسہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور اگر ممی یا بابا نہیں مانتے پھر ہمین نے ایک دم اس سے کہا وہ خاموش بیٹھی رہی پھر اس نے کہا مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن ایسی جذباتی و بستگی نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ نہ سکوں اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن بترین کیلئے تیار رہنا چاہیے بابا کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن ممی کا میں کہنے ہی سکتا کوشش کروں گا لیکن ہشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے تمہیں پرپوز کرنے سے پہلے کیونکہ اگر اس کی فیملی کو کوئی اعتراض ہوا تو ممی بابا میں سے کوئی بھی اس پرپوزل پر غور نہیں کرے گا ہمین کو بات کرتے کرتے خیال آیا تھا اپنی فیملی سے بات کر کے ہی اس نے مجھ سے بات کی ہے اس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے رئیسہ نے اسے جیسے یقین دہانی کروائی تھی ہمین اس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی سکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنی انگلی سے سکرین کو سٹول کر رہا تھا رئیسہ کو لگا اس نے اس کی بات اور سے نہیں سنی تھی تم میری بات سن رہے ہو رئیسہ نے جیسے اسے متوجہ کیا تھا ہاں میں ہشام کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں اس نے جوابا کہا کیا؟ رئیسہ چونکی ہشام کو اور اس کی فیملی کو پتا ہے کہ تم ایڈاپٹڈ ہو ہمین اسی طرح سکرین سکرول کر رہا تھا ہشام کو پتا ہے تو ظاہر ہے اس کی فیملی کو بھی پتا ہوگا وہ ایک لمحہ کے لئے تھٹکی اور پھر اس نے کہا اوہ ہمین اپنے فون کی سکرین پر کچھ پڑھتے پڑھتے بے اختیار چونکا تھا کیا ہوا؟ رئیسہ چونکی تمہارے لئے ایک اچھی خبر ہے اور شاید بری بھی ہمین نے ایک گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا اور اپنا فون اس کے سامنے کر دیا وہ شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے اب پچھلے پندرہ منٹ سے کھڑا تھا پلکیں چھپکائے بغیر ٹک ٹکی لگائیں اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے چہرے میں کوئی شبہت تلاش کرتے ہوئے سالار شکندر کے شجرہ میں تپے آتش پشا کے شروعات ڈھونٹے ہوئے اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا وہ ہونٹ کاٹنے ہوئے کچھ بڑھ 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 بھی رہا تھا خود کلامی ایک سکینڈل کا تانہ بانہ تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکروف ریپ کا جال وجہات حقائق کو مخفی کرنے وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے اقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایہ دینے کے لیے مڑا تھا سی آئی اے ہیڈکوارٹرز کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈز چھوٹے بڑے نوٹس چارٹس فوٹوگرافک اور ایڈریسز کی چٹھیوں سے بھرے ہوئے تھے کمرے میں موجود چار آدمیوں میں سے تین اس وقت بھی کمپیوٹر پر مختلف لیٹا کنگھالنے میں مصروف تھے یہ کام وہ پچھلے دیر ماہ سے کر رہے تھے اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوئے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میکزین اور نیوز پیپرز کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے کمرے میں موجود ریکارڈز، کیبنٹس پہلی ہی بھرے ہوئے تھے کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا کمرے میں موجود دو آدمی پہلے ڈیر ماہ سے سالہ اور سکندر کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ڈیکارڈز اور معلومات اکٹھیک کرتے رہے تھے کمرے میں موجود تیسرا شخص سالہار اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ای میلز کا ڈیکارڈ گنگھالتا رہا تھا چوتھا شخص اس کی فیملی اور مالی معلومات کو چیک کرتا رہا تھا اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نصب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا وہ چار لوگ دعویٰ کر سکتے تھے کہ سالہار اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کوپی اس کمرے میں بھی تھی سالہار کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان سے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے اس ٹین ایجز کے گرل فرینڈز کا اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کے پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک اس کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھی لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ ڈیر دو ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکتے تھے جس سے وہ اس کی کردار کشی کر سکتے وہ ٹیم جو پندرہ سال سے اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنے سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا بھی سکینڈل نکال نہیں پائی تھی دو سو پوائیٹس کی جو چیک لسٹ انہیں دی گئی تھی وہ دو سو پرانسلس سے بھری ہوئی تھی اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا انہوں نے ایسا صاف ریکارڈز کسی کا نہیں دیکھا تھا کسی حد تک وہ ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے ایک آخری کوشش کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی سالار کی فیملی کو اس تصویر پر رکھا تھا اس تصویر کے آنکھیں کچھ اور تصویریں تھی اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس ایک دم جیسے اسے بجلی کا جھٹکہ لگا تھا اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پودائش دیکھی پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا دیکھو اس سال انڈیٹس پر ہی کہاں تھا کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد سکرین پر نمدار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا پاکستان سوال کرنے والے آدمی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکرہات آئی تھی کب سے کب تک اس آدمی نے اگلا سوال کیا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے اس کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے سکرین پر دیکھتے ہوئے اسے تاریخیں بتائی آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بچاتے ہوئے کہا انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تار پیڈو مل گیا تھا یہ پندرہ منٹ پہلی کی رودات تھی پندرہ منٹ بعد وہ اب جانتا تھا اسے اس آتش فشاہ کا مو کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا اس نے اپنے دو دو ہاتھوں کی مٹھیوں کی طرف بھیج کر کھولا ایک بار دو بار تین بار پھر اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی لمبی ٹانگوں کو سٹڈی ٹیبل کی نیچے رکھے ہوئے فٹ ہولڈر پر سیدھا کرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیا تھا پچھلے چار گھنٹے سے مسلسل اس لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہنے کے باوجود جو اس وقت بھی اس کے سامنے کھولا ہوا تھا اچھا تو فرینڈز آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوتے ہیں نئے قسط کے ساتھ اللہ حافظ